اگر آپ کے پاس کوئی cdr فائل ایویلیبل ہے اور آپ اسے اپنے موبائل میں اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے میں آپ کو اس کی دو طریقے بتاؤں گا جن طریقوں سے آپ ایزیلی اپنے موبائل میں جو ہے cdr فائل کو اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی cdr فائل کو لیپ ٹاپ میں اوپن کرنا چاہتے ہیں تو بھی میرے اسی چینل پر ایک ویڈیو ایویلیبل ہے اس میں میں نے بتایا کہ آپ بغیر کسی سافٹوئر کے آپ ایزیلی cdr فائل کو جو ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ میں اوپن کر کے اس کو فردر اینالائز کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ایزیلی تو ابھی میں آپ کو موبائل میں بتاتا ہوں موبائل میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور میں آ جانا ہے پلے سٹور میں آ کے دو اپلیکیشنز بتاؤں گا ان میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے آپ نے مطلب اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا ویسے اور لوگ پھر مطلب ان کو وہ اس لیے اوپن ہی نہیں کر سکتے آپ کو جس پی میڈیم کے تھروں سی ڈی آر ریسیو ہوئی ہے آپ نے مطلب مجھے وارس ایپ کے تھروں ریسیو ہوئی ہے تو میں نے سپری یہاں دیکھا یہ مجھے سی ڈی آر ایک ریسیو ہوئی ہوئی ہے تو جس آپ یہاں پر اگر دیکھیں گے تو یہ اس کا آئیکن چینج ہوا ہوا اس کا مطلب ہے یہاں پر میرے موبائل میں ایک اپلیکیشن موجود ہے جس کے ذریعے میں اس کو اوپن کر سکتا ہوں جیسے ہی میں اس کو ٹچ کروں گا تو میرا موبائل دکھائے گا کہ یہ دو اپلیکیشن ہیں جن کے ذریعے آپ سی ڈی آر فائل کو اوپن کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی بھی میں استعمال کر سکتا ہوں اوپن کرنے کے لیے میں یہ ایکسل کو استعمال کرتا ہوں آپ نے کیا کرنے ہے کہ آپ یہاں پلے سٹور میں آپ نے یا تو آپ ایکسل کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یا گوگل شیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے جس اس پر ایسے ایکسل پر آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے اور جسٹ ون یا آلویز جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کے سامنے وہ سی ڈی آر فائل جو آپ کے سامنے اس طرح سے اوپن ہو جائے گی آپ اس کو فردر ایکسپلور کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مکمل جو بھی آپ نے دیکھنا ہو اس طرح سے وہ ایزی لی آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو یہ ایک سی ڈی آر فائل کو اپنے موبائل میں اوپن کرنے کا تو آپ ہوفیلی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس حوالے سے اگر آپ کسی قسم کا کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی پرابلم ہو تو نیچے آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ جلد سے جلد ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا آخر پر چھوٹی سی ریکویسٹ کے قائلی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب پر لیں سو تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ